السلام علیکم ناظرین ہاک ٹیلی ویشن کے ٹرائنگ روم سے آپ کا مزبان سکندر اقبال آپ کو شاندیت لیتا ہے اور آج ان آج منگل ہے اور آپ چانتے ہیں ہر منگل کو ہاک ٹیلی ویشن کے ٹرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمت جی ڈاکٹر عبدالصم میں آپ کو خوشاندیت کہتا ہوں میں چاہیے گاہر ہوں میں ہاں شکریہ ناظر میں ہمیشہ کی طرح آپ نے اس بات کو پھر دہلاتا ہوں کہ ٹرکساہب کا بہت طویل تعریف تو ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے لیکن بہتصال اتنا میں ضرور کہنا چاہتا ہوں خاص ہوشے ان ناظرین کے لیے اگر وہ آج یہ پروگرام پہلی بار دیکھ رہے ہیں کیونکہ جیسے سے وقت گزرتا جاتا ہے ریورشپ میں اضافہ ہونا ہوتا ہے اگر کچھ لوگی پروگرام پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی یہ قابل و فقر بات ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالسامہ صاحب نے پوری دنیا کو ایک ایسی انرڈی سے متعریف کرا ہے جس سے تمام لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ استفادہ حاصل کر رہے ہیں جسے ہم کہتے ہیں سندہ ہیلنگ انرڈی اور جسے دنیا نے مانا دنیا کے جتنے بھی ریکی ماسٹرز ہیں گرین ماسٹرز ہیں اور خاص ہوئے سے جو جیپنیز گرین ماسٹرز ہیں انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا اور اس بات کو مانا کہ واقعی یہ دنیا کی سب سے پاورفر ہیلنگ انرڈی ہے جسے ہم سندہ ہیلنگ انرڈی کہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو پینٹس آف ہیلنگ بھی کہا جاتا ہے جی ڈاکٹر صاحب قبل اس کے کہ ہم کسی موضوع کے حوالے سے ہم بات کریں جو کہ ہم نے سوچا ہے کہ ہم اسکین ڈیزیس کے حوالے سے بات کریں گے جیسا کہ بھی آپ سے ڈسکرس پرات سردیا پی چل رہی ہے اس کے ہم بھی خوشکوری ہے لیکن اچھا رہا تھا کہ پیشتے دنوں آپ لاہور تھے سوری اطلاح تھے اطلاح تھے اطلاح تھے لاہور کو سولے کو جاہاں اب اس سنڈی کو انشاءاللہ تو پیشتے دن آپ صاحبات تھے کیسا ہے رہا مجھے پتہ ہے کہ آپ اٹھویز برا سکسسفل آپ کا ہوتا ہے اس کے بعد اچھو دیو الحمدللہ بہت اچھا اور بہت بہت کامیابی سے ہم نے بہت اچھا ہمارے بورکشوپ ہوئی تھی اور بہت خوبصورت طریقے سے تین ڈیم لگاتار ہم نے بورکشوپ کی بڑھے چار دن تو بہت اچھا رہا اور وہاں پر ہم نے فول اوپ رکھے ہیں فری فول اوپ رکھے تھے پینڈی میں تو کافی بہت اچھا بہت مزا ہے لوگوں نے اپنے ایکسپریئنس شیئر کیے اور اس کو ریکارڈ بھی کیے انشاءاللہ کسی پروگرام میں دکھائیں گے یا ہیلت ویلت ہیپنس پروگرام میں دکھائیں گے ضرور لوگوں کے جو ایکسپریئنسز ہیں تو بہت زبردست اور بہت مزایا ہم نے بہت انجوائی کے بہت اچھا لگا کیونکہ لوگ جب اپنے ایکسپریئنسز شیئر کرتے ہیں ان کو اتنا فائدہ ہوتا ہے جو ہم نہیں کہا ہیں اس سے کہیں گناہ زیادہ تو اس سے مجھے بہت سکون ملتے ہیں بہت اچھا لگتے ہیں اور انشاءاللہ اب اس سنڈی کو لاہور کی ہیں تو لاہور پیسی اوٹل میں انشاءاللہ ہم دوارا ورڈ شاپ کریں گے اس سنڈی یعنی سونہ تاریخوں کی ملا خیال ہے جی جی سولہ میں کنڈیکٹ کروں گا اس سنڈی کو پیسی اوٹل میں جی بھلکل تو وہاں پر بھی کافی سٹوڈنٹ کٹھی ہوئی گئے تو میں چارہ تل چلو پھر میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا تو ضرور آئے ہیں آئے ہیں مجھے بہت خوشی ہوگئے صحیح یہ نوٹ کر رہی ہے کہ سولہ جینوری ڈاکٹر صاحب جائے ہیں وہ لاہور پیسی میں ان کی لاک شرز ہوں گئے تو آپ اس وقت بھی آپ کو آپ کی سکرین پر ڈاکٹر صاحب کی نمبر نظر آنے ہیں آپ چاہیں تو ان نمبر کو آپ نوٹ کر لی چیئے ہیں اور ان نمبر پر کال کر کے آپ بھی راسیویشنز کرا سکتے ہیں سولہ جینوری کتنے بجے کا ٹائم مدد چار ہو جئے ہیں ٹیم بجے رکھا ہے ٹیم بجے سکتے ہیں آپ سے بھی شاہ جلدی ہو جاتی ہے یہ رات جلدی ہو جاتی ہے وہ لوگ جلدی سو بھی جاتے ہیں کبھی کبھی تو ہم کال کرتے ہیں وہ لوگ آٹ بجے نو بجے سو رہے ہو جاتے ہیں وہ گاؤں میں آپ کو بتائے کہ تقریباً آٹ بجے کے بات بلکل اندیرہ ہو جاتے ہیں سر جو میں نا لیکن لاحظہ شہر میں طلب جاتے ہیں اس شہر میں ہاں تھوڑا بہت لیکن وہ عادت ابھی بھی ہے جی سو بھی کراچی کی طرح نہیں ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یعنی موڈرنیزم میں یا ایسی مشنی مشنی لائف میں تقریباً کراچی پچاس سال آگے ہیں ہنجام سے اچھا میں ایک برا سا موضوع سے ہٹ کی اور آپ کے اپنے پروفیشن سے ہٹ کی بھی ہوا بات کروں جن گوھر میں ایس کم پر ٹو کراچی کھانے پیونے کے بہت مزہ ہوتا ہے بہت ہوتا ہے اچھا میں نے خود اپنے آنکھوں سے وہاں دیکھا گیا تو بہت بشکل کوئی کراہی ملتی ہے ایک پوانا لہوا جو سائٹ پہ تو وہ ایک آب بھی تھا سو کراہیاں ایک ساتھ چڑھی ہوئی تھی سو چولوں کی پر اور وہ اکیل آبیوں سو کراہیاں کوئی ساتھ وہ کراہی گروس تا وہاں تو اتنا انجائی کرتے ہیں کندر صاحب آپ نے ابھی ساتھ رہایاں اس سے پہلے کیونکہ فود اسکیس وہاں پہ بہت اچھی بن نہیں تھی ہر جگہ پہ وہاں ریسٹورنٹ بنے ہوئی ہیں بہت اچھے سولیات ہیں صحیح پتہ نہیں کراچے میں ہم شاید ہمارے اتنی زیادہ وہ نہیں ہے کھر بھی نہیں کہ وہاں کھانے بنے کر شاید یہاں یا شوکے نہیں ہیں لوگ اپنے سے کچھ کرتے ہیں شاید بناتے ہیں وہاں اتنی ورائیٹیز کھانے کے ملتے ہیں ہمیں شاپنگ اگر ہم کرتے ہیں ہمیں پہ یا شاید ہمیں لاہور کے ہر ہر کھونے کا پتہ ہے تو اپنان شوف کہاں پر ہے تو اپنان شوف کہاں پر ہے تو شاید اسی وجہ سے ہمیں ہر چیز وہاں نظر آتے ہیں یہاں پر کچھ ایسی نظر نہیں آتے ہیں تو کھانے بنے کی اتنی چیزیں ہیں نہیں اور اگر ہمیں بخصوصے علاقے ہیں کہ جہاں مخصوص ہے بہت ہے کیونکہ جتنا بلا شہر کراچی ہے اس حوالے سے یہاں پر اتنے بڑے اتنے ایریاز نہیں ہیں یا فورڈ سٹریٹس نہیں ہیں اس طرح کی کہ جہاں لوگ چاہیں اور اچھے کھانے سے صلوز ہوں بات لاہور میں لاہور میں انتہائی زیادہ ہر جگہ پر سکندر صرف اتنی اچھے اچھے اتنی بردست رسٹورنس بنی ہوتے ہیں اور لوگ بیٹھ کی کھا رہے ہوتے ہیں یہ تنہی مزید ہے ماشاءاللہ تو کھانے پینے کا دنیا ہے لاہور تو کھانے پینے کا دنیا ہے صحیح ہے اگر کس میں زندہ رہنا ہے کہا جاتا ہے تو بہا لاہور جائیں کہتے ہیں کہ لاہور نہیں دیکھا تو کچھ دیکھیں کچھ دیکھا ہی نہیں ہے چھیک آسکت میں یہ ایک دفعہ بتانا چاہوں گا کہ سونہ جنوری کو پی سی ہوتر میں ڈوک سابھ کا لیکچر وہ آپ کیا کہتے ہیں کہ لیکچر کہتے ہیں سمینار کے طرح یہ ورک شاپ ہے یعنی یہ ورک شاپ ہے ایسا ہے کہ ہم آٹیون کرتے ہیں لوگوں کو ہیلنگ کرتے ہیں آٹیون میں ملتے ہیں ان کو ٹریننگ بھی ملتے ہیں ہیلنگ بھی ہو جاتے ہیں تو انہی کہہ سکتا ہے کوئی ورک شاپ ٹیٹ جیسا کہ آپ نے ایک پورزہ کونی ڈھال دی اور دوسرے ڈھال دی ایسا کہ پرانی پورزہ چھڑے ایسا کہ ایک دھنگ دے بنا دی تلکل پیسنے دفاع پیسنے دفاع ایک شخص تھا وہ پہلے دن اتنا ٹینز بیٹھا ہوا تھا اور تو بہن کوئی ستر سال کی قریب تھا تو وہ بچارہ اتنا ٹینز اتنا پریشان اور عجیب سے کیفیت تھی بہت سی عجیب کیفیت تو میں نے بھی کہتا آپ بھی فکر ہیں انشاءاللہ آپ بلکل کیور ہو جائیں گے سمدہ سے تو میں نے کہا بیٹا میرا تو میرے عمر ہے میرے میں تو ایک بیماری نہیں ہے آپ کون سے ٹھیک کریں گے تو میں نے کہا اللہ ٹھیک کرتے ہیں آپ بلکل بے فکر ہے اللہ ٹھیک آپ کل دیکھیں کل آپ کی کیسے کیسے ہوں گے کل تو وہ کہتا ہے یہ مجھے دیکھو یہ کہتا ہے مجھے دیکھو میں نے کہا کیا دیکھو کہتا ہے اتنے انرجی اتنے باور تو میں نے جب میں پچیس تیس سال کا تھا تا بھی میں نے محسوس نہیں کیا تھا اور میں بلکل انرجیٹکل سے پاورفل ہم طاقت اور ہم اور ٹھیک ہے ایک بیماری تھیر ہو گئے بلکل لیکن جو دوسری بیماری ہے مجھے محسوس اتنا نہیں ہو رہے بلکل اتنے پاورفل ہو گئے ہم مزاہ کر رہے تھے ان کے ساتھ کہ اب آپ تو بین سال کے بن گئی ہیں ہرہہہ اور کیا کریں گے تو وہ ان کے ساتھ مجھے پہرائی تھی تو وہ بتا رہے تھے آپ نے تو کمال کرتی ہے تو مانگیں اب تو خطرہ ہے دیکھ لے شاہدی ہے شاہدی ہے تو لازم یاد نوٹ کر لیں وارک شب ہم اسے لیں گے جو پی سی ہوتل لاہور میں ہیں سولہ جنوری وقت ہے تین بجے کا نمبرز آپ کو نظر آ رہے ہیں نفص آپ کے ان نمبرز پر آپ کو کار کر کی اپنے ریزارویشنز کرا سکتے ہیں اچھا درستا ہم بات کرتے ہیں کیونکہ سیزن سردیاں ہیں پورے پاکستان میں کرا سکتے ہیں کم پیچولی کچھ کام ہوتی ہیں پر جاب سکتے ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اچھا خوشکی شاید خوشکی بہت زیادہ ہے بلیس بہت وہاں کی یہاں زیادہ ہے یہاں زیادہ ہے وہاں کی آدھا بہترین یہاں توڑے خوشک ہے حالاکہ یہاں پہنے ہیوریتی زیادہ ہونے چاہیے یہاں کانتی ہے جدیو میں تو خوشک رہتی ہے جلد اور آپ کو مخصولی قسم بروشی استعمال کرنے ہوتے ہیں کچھ اور لوگوں نے کھڑے جو ٹوٹکی ہوتے ہیں وہ استعمال کرنے ہوتے ہیں اس خوشکی کو ختم کرنے کے لئے ہیں میرے خواہد میں یہاں بہت زیادہ زیادہ ہیں اس کے کس حوالے سے آپ بتائیں گے بلکل پہلے تو میں میڈیکل کے حوالے سے میلانائن ایک مادہ بنتے جو ہی ہیں یہاں پہ سنی شاید زیادہ ہے کیونکہ میں نے دیکھا یہاں کے لوگوں کے جو سکن ہیں بنیس پٹ وہاں کے زیادہ بلکش ہوتے ہیں زیادہ ڈال ہوتے ہیں یہاں کے ڈال ہوتے ہیں نا بنیس پٹ وہاں کے جو میں نے خود یہاں پر یہ تجربہ کیا ہے میں نے دیکھا ہے کہ یہاں کے لوگوں کی سکن بنیس پٹ وہاں بہت ڈال ہوتے ہیں وہاں کے لوگ بڑے سکن بڑے فریش ہوتے ہیں بہت ترو تازہ ہوتے ہیں اب وجہ کیا ہے یہاں کے شاید ہوایں ایسے ہیں سمندر ہے سمندر کی وجہ سے یہاں پہ تو زیادہ کم ہوتے ہونا چاہیے لیکن زیادہ ہوتے چاہیے زیادہ ہوتے چاہیے ہم نسید بات کرتے ہیں ہمیں اب ایک بریک لینا ہے ناسیل یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے ہمارے ساتھ رہیے ملتے ہیں بریک کے بعد ایویشن کے ٹرائنگ روم سے آپ کا میری سپانس سکنڈر اخوالات کو ایک بات پھر خوش آمدیت کہتا ہے ڈانسین میں بات پھر بتانا چاہوں گا کہ آج غفت ٹرائنگ روم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالسومت اور آج میں نے اس نے کہا کہ آج بنگل ہے اور ہر بنگل کو ڈاکس اپ ہمارے ساتھ ہمارے ٹرائنگ روم میں موجود ہوتے ہیں جی ڈاکس اپ بریک بھی جانا سے پہلے ہم اسکم ڈیزیس کے عوالی سے بات کر رہے ہیں اور بات ہم کر رہے تھے کہ سندھ کی وردگی یا کلائمٹ کے عوالی سے یا پرزار بھی کلائمٹ کے عوالی سے کہ سندھ میں آپ نے کہا کہا کہ کافی خشکی ہوتی ہے میں میں یعنی میں شہر نہیں ہوں کہ اس بارے میں لیکن میں نے جو دیکھا ہے جی ایسے ہوتا ہے زیادہ خشکی ہوتی ہے میں نے پڑا نہیں اس بارے میں تو اس لئے میں کہا کہ بنسبت یہاں پر شاید جو میلنائن مادہ ہے وہ زیادہ بنتا ہی اور خشکی کرو میلنائن سے اتنا وہ نہیں ہے لیکن خشکی ایک الگ سا ایک الگ چیز ہے اچھا جب سکن کے زیادہ جو آئل چھوڑتے ہیں سکن سے آئل نکلتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ آئلی سکن کے زیادہ خشکی ہوتی ہے یعنی وہ خشک ہو کے خشکی کی صورت میں نظر آتے ہیں اور ایک ہوتا ہے فنگس جو فنگس کی وجہ سے بھی جو فنگس زیادہ اس میں سراعیت کرتے ہیں سکن میں تو اس کے وجہ سے بھی خشکی کہ جو فنگس یہ سر جو زیادہ ہوتا ہے فنگس کسی بھی بقت میں زیادہ ہوتا ہے سکین کی زیادہ صفائی نا صفائی کی وجہ سے تو فنگس ضرور ہوتے ہیں فنگس تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے کچھ لوگوں پر کس سکن پر اثر کرتے ہیں ازادتر جب انسان اپنے سکن کو یا پاؤں کچھ لوگ صاف نہیں رکھتے ہیں تو فنگس ہو جاتے ہیں اور فنگس جو ہیں ان میں سرائت کرتے ہیں یعنی ان کو اس پر حملہ کرتے ہیں سکن کو ڈائمیج کرتے ہیں بلکہ زراخ بنا دیتے ہیں بلکل وہ آہستہ آہستہ سکن کے اندر تو یہ اتیاد کرنی چاہیے کہ اگر صاف رکھا جائے تو فنگس کو اتنا زیادہ موقع نہیں ملتے سکن کو اگر صاف رکھے بالوں کے گرنے کا وجہ بھی بہت ساری فنگس کبھی کبھی بن جاتے ہیں اور وجہ بالوں کے بہت ساری ایسی پرابلمز جو آہ ہے وہ بلڈ پیشر کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کوئی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے زیادہ مسائل ہیں لوگوں کو بالوں کے اور سکن کی زیادہ جو بالخصوص لیڈیز لڑ کے آجور ہوتے رہتے ہیں بہت پرابلمز ہوتے ہیں مختلف قسم کی کیمکلز کو استعمال کرتے ہوئے وہ اور زیادہ پریشانی کے شکاہ کسی کو پنپلز کی شکاہت ہے کسی کو فراکلز کی شکاہت ہے پھر اس مائشنے میں زیادہ خوبصورتی کو ترجیح دیا جاتا ہے نولیج کو اتنا نہیں تو لوگ ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں زیادہ کمیکلز کو استعمال کرتے کرتے وہ اور زیادہ ان کے سکن ڈال ہو جاتا ہے فریشنس نہیں ہوتے ہیں ان پر کیونکہ کمیکلز آپ کی جو اپی درمیس جو سطح ہے اس کو ایسا ایسا اس کو اتنا ڈال کر دیتے ہیں کہ وہ فریشنس جو ایک شوائیں جو ایک قسم کے ایک جل سے ایک شوائیں نکلتے ہیں خوبصورت سے شائننگ نکلتے ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں وہ آپ کو میک اپ میں پھر لانا پڑے گا جب میک اپ ہوتا رہیں گے تو سکن عجیب سا لگتے ہیں تو اس وجہ سے خوشکی جو ہے نامائی یہاں پر اس لیے اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس کا سکن کا خیال نہیں رکھتے ہیں فریش نہیں رکھتے ہیں ترو تازہ نہیں رکھتے ہیں نہ آنے سے سردوں میں گھبراتے ہیں نہ آتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے خوشکی اور بڑھ جاتے ہیں اور بہر خرم فندس کی وجہ بھی فندس بھی زیادہ ہے اس میں پھر اپنا جگہ بنا لیتے ہیں اور ساتھ وہ سکن عائلی سے اچھی ہوتی ہے بہر اچھی ہوتی ہے اور پھر اس کا لکھ ہو جاتے ہیں تو اس سے وہ پھر مزید کمپلیکیشنز ہو جاتے ہیں مزید جو ہے نا وہ پرابلمز آ جاتے تو اس وجہ سے لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ پانی پی جتنا ہو سکے گرم پانی زیادہ پی آجائے جتنے زیادہ پانی پییں گے سکن فریش ہو جاتے ہیں جتنے لیکویڈز زیادہ لے سکتا ہے تو اچھا ہے لیکن پانی مست ہے بہت ضروری ہے کبھی کبھی کچھ لوگ لیکویڈز لیتے ہیں چلو یہ سکن کو یہ ملے اور فرانکو بوڑی کو یہ ملے لیکن وہ پھر بھی بیمار رہتا ہے کہ پانی ایک ایسی چیز ہے ہائیڈرو تھرپی جو میں نے کتاب میں لکھے پانی سے علاج آپ لکھے آپ ذرا پڑھ لیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پانی کا کتنا اہمیت ہے تو پانی میں نے خود زندگی میں تجربہ کیا ہے ہائیڈرو تھرپی کے حوالے سے پانی کتنی ضروری چیز ہے تو پانی سے آپ کے لنگز صاف رہتے ہیں آپ کے جلد صاف رہتے ہیں آپ کے مائنڈ بہت سے لوگوں کو سردرد ہوتی ہے تو پانی میں ایک ایسے طرز ہے جو کہ آپ کے سردرد کو کم کرتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں بہت سے جلدے امراض ہیں جو جلدے امراض اگر ایسے کچھ پاپلمز ہیں تو اس میں بہت پانی ہیلپ کرتے ہیں پانی زیادہ پیا جائے اور بہت سے چیزوں میں یعنی پانی کا رول بہت بہترین ہے وزن کم کرنے میں بھی پانی کے بہت رول ہوتی ہے اچھا اگر ترسی بھی آ جائیں تو ہائیڈرو تھرپی پہ میں نے لکھے ہے بہت اچھا ہے اس کو ضرور پڑے سکن پروپلمز بہت سے ہو سکتے ہیں آپ کو تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے جو میں نے طریقہ بتایا یہ ایک بہت سے اور بہترین طریقہ ہے جو کوئی اپنائیں تو خشکی تو کم سے کم اس سکھ ہے اور صاحب نہائیں گرم پانے سے نہائیں کسی اچھے صاحب ان سے اپنے جلد کو صاف کرتے ہیں اور میں لوگ کہتے ہیں سہدیوں میں جب ہم نہاتے یہ خشکی بن جاتے ایسے بات نہیں ہے خشکی اس میں جیسے ہوتی ہے کیونکہ آپ کے جلد چوہنے وہ صاف نہیں ہوا ہوا ہے اگر صحیح صاف کیا جائیں صاحب ان سے صحیح دوئے جائیں تو وہ خشکی ختم ہوتا ہے یا آج آپ نے دوئے واقعی خشکی بن گئی لیکن دوبارہ جب آپ اگلا دن جب پھر آپ نہائیں گے تو خشکی بوس کی بنسبت کم ہو چکے ہوں گے کیونکہ اگلا دن آپ نے آج تھوڑے سے صفائی کیا سکین کے تو اگلا دن پھر کوئی اور صاف ہوں گے اسے دو تین دن میں صحیح آپ دوئیں گے اگر ہم پانی سے تو خشکی تقریبا ختم ہوتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ یہ لگے کہ خشکی جوہنے وہ زیادہ لگے آپ کو یعنی جب نہاتے ہیں ہم تو اس کے بعد بھی تھوڑا سا دل سا رہتا ہے کوئی ایسا خشکی چہرے پہ آجاتا ہے تو اس کے لیے بہت سے کولڈ کریمز وغیرہ جوہنے وہ ہیں موشنز ہیں جو آپ کے لیے موزن نہ ہوئی لیکن میں سمجھتا ہوں اگر نہائیں اور پانی ساتھ زیادہ لیکویٹ پیا جائے تو آتے ہی نہیں ہے ایسا کچھ یہ خشکی کے حوالی سے ہے اور سمدہ سے تو الحمدللہ کیور ہو جاتا ہے بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے سمدہ ہیلنگ اینجی سے بہت سے چیز ہم سمدہ سے اپنی بوڑی ٹیمپریشر کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی سمدہ لیول سیون میں ہے کہ ہم سردی اور گرمی کو کنٹرول کنٹرول ملا سکتے ہیں اپنے بوڑی ٹیمپریشر کو بلکل یہ چھو اگر لوگ سمدہ ہیلنگ اینجی کے لیول سیون تک پہنچتے ہیں تو پھر سردی میں وہ اپنے بوڑی ٹیمپریشر کو بلکل کر سکتے ہیں اگر لوگ سمدہ ہیلنگ اینجی کے لیول سیون تک پہنچتے ہیں تو پھر وہیں مشکلات کے شکار نہیں کریں اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ترو تازل کی اس وقت آتا ہے جب آپ کی نیچر یعنی جب آپ کی دنیا جو ہے ان میں ایک وہ آ جائے آپ کی انر طاقتیں صحیح ہوئے انر پاور آپ کے جہنے سٹرانگ اور فریشنس وہاں سے نکلتے ہیں اور وہ اس پہ آ جاتا ہے جلت پہ آ جاتا ہے صحیح تو اس پہ ایٹھ لیول تک سیونت لیول تک کم ایسیوں سے پہنچتے ہیں یا کافی ایسیوں سے آپ کے ایسے ہیں کہ جنہوں نے سیونت اور ایتھ کیونکہ توٹل لیول کتنے ہیں توٹل توٹل میں جو سکھاتا ہوں لو لیول اچھا نائن لیول ہمارا پروگرام میں چند ناگوزی وجہات کی بنابت ریشیو اور ہم مجید سکت گفتو گرام ہم اس ٹائم نہیں ٹھیک ہے ناظرین انشاءاللہ اس سندے کو آپ تشریف لائیں لاہور پیسیوٹر میں اور ٹین بجے سمدہ ہیلنگ اینجی کے انشاءاللہ ٹو میں لائیں ٹین بجے بلکل ٹھیک ٹاکسر بہت شکریہ آپ کو تشریف لانے کا انشاءاللہ انشاءاللہ خلاف سے ملقات ہوگی جی ناظرین آپ نے سن گیا کہ ٹین بجے آئندہ اتوار سولہ چنواری کو لاہور پیسی میں وارک شاپ ہوگا ڈاکسر صاحب کا آپ کو ان نمبر پر کال کر کے جو اس وقت بھی آپ کو آپ کی ٹیلیویزن کی سکرین پر ڈاکٹر سمد مسافر کے نظر آ رہے ہیں اپنے سیٹ ٹیز آف کرا سکتے ہیں ہمارے پروگرام کے وقت اب اپنے اختتام کو پہنچا اپنے بیس بات سکندر اقوائل کو اجازت دیشئے اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ موسیقی